بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر آج ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے لکیس لوگوں سے ملوائیں گے جو کہ رات و رات بغیر محنت کیے روڈ پتی یا ارپتی کی لسٹ میں شامل ہوئے اگر آپ بھی ایسے خوش قسمت لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر چونک جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے ان لوگوں نے کیا قسمت پائی دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسٹریلیا کے ایک چھوٹے سے شہر بلارت پر رہنے والے ایک گولڈ مائنر کی جو کہ مختلف جگہوں پر جا کر اپنے میٹرل ریٹیکٹر کی مدد سے زمین سے چیزیں تلاش کرتا تھا اور اگر کوئی چیز اسے مل جاتی تو اسے بیچ کر اپنی زندگی گزارتا تھا لیکن ایک دن وہ اسی چکر میں اپنا میٹرل ریٹیکٹر زمین پر گما رہا تھا کہ اچانک اس کے میٹرل ریٹیکٹر کا سکنہ آن ہو گیا کہ یہاں زمین کے نیچے کوئی کچھ موجود ہے جب اس نے زمین کو کھوڑا تو صرف دو فٹ کی قدائی پر اسے ایسی چیزیں دکھائی دیں اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہاں ایک سونے کا ٹکڑا موجود تھا لیکن جیسے ہی اس نے زمین کو کھوڑا اور کھوڑا تو ایک کافی بڑے سونے کا ٹکڑا تھا جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا کیونکہ وہ اسے ملنے والی اب تک کی بہت ہی قیمتی چیز تھی جو کہ ساڑھے پانچ کلو وزنی تھا جس کی قیمت دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر تھی یعنی تین کڑوڑ نوے لاکھ روپے اس سے پہلے بھی یہاں پر کچھ لوگ سونے کی تلاش میں آ چکے تھے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے اور پھر اسے سونے کے ٹکڑے کو بیچ کر ورات ورات کروڑ پتی کی لسٹ میں شامل ہو گیا دوستو اب بات کرتے ہیں مٹی سے برے ایک ایسے بیک کی جس کی قیمت 18 لاکھ ڈالر تھی دوستو امریکہ میں ایک بار ایک ریت سے برے بیک کی نیلامی ہو رہی تھی جسے نینسی کارسن نامی خاتون نے 900 ڈالر میں خریدا دراصل نینسی کو جاننا تھا کہ آخر اس مٹی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی نیلامی کی جا رہی ہے پھر نینسی نے اس مٹی کا سیمپل ناسا کمپنی کو بیجا تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تو چاند سے لائی ہوئی مٹی ہے جو کہ نیل آر ویسٹرانگ لے کر آئے تھے لیکن کسی طرح غلطی سے نیلام کر دیا گیا اور ناسا نے وہ مٹی نینسی کو دینے سے انکار کر دیا لیکن جب یہ مقدمہ عدالت میں پہنچا تو عدالت نے فیصلہ نینسی کے حق میں سنا دیا اور پھر بعد میں نینسی نے اس مٹی کو اٹھاران لاکھ ڈالر میں نیلام کیا یعنی تقریباً ستائیس کروڑ روپے یہی وجہ ہے کہ نینسی کو بھی دنیا کے لکیسٹ لوگوں میں شامل کیا جاتا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی ویل مچھلی کی الٹی کے بارے میں سنا ہے جی ہاں دوستو ویل کی الٹی ایک دن ایک مچھوارے کو سمندر سے مچھلیاں پکڑتے وقت ایک بدبودار چیز ملی جو کہ ویل کی الٹی تھی اس مچھوارے نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اسے ایسی قیمتی چیز ملے گی دراصل دوستو ویل کی الٹی کا استعمال امپورٹڈ پرفیوم بنانے میں کیا جاتا ہے اور جسے ایمبر گریس بھی کہتے ہیں ان مچھواروں کی قسمت ایک پل میں ہی بدل گئی کیونکہ اس الٹی کی قیمت پچیس لاکھ ڈالر یعنی تقریباً تھرٹی ایٹ کروڑ روپے بنتی ہے دوستو اب چلتے ہیں کسان کے کھیتوں کی طرف جہاں اسے ملا کڑوڑوں کا خزانہ نائنٹین نائنٹی ٹو انیس سو بانوے میں انگلنڈ کا ایک پیٹرو وارڈلنگ نامی کسان کھیتوں میں کام کے دوران اپنا تھوڑا کہیں گم کر بیٹھا کافی ڈونڈنے کے بعد جب نہیں ملا تو وہ اپنا میٹل ریڈیکٹر لے آیا تاکہ تھوڑے کی ڈریکشن لی جا سکے آخر کار وہ کامیاب ہو گیا لیکن میٹل ریڈیکٹر نے سگنل دیا کہ یہاں زمین کے نیچے بھی کچھ موجود ہے جب وہاں کھدائی کی گئی تو وہاں سے بہت بڑا خزانہ ملا جسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے اس خزانے میں بہت سے قیمتی سکے سونا اور بہت سے قیمتی چیزیں بھی ملیں اور بعد میں ان تمام چیزوں کو وہاں کے میوزم نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور ساتھ ہی وہ ہتھوڑا بھی رکھ لیا جس کی مدد سے یہ خزانہ ملا تھا اور اس خزانے کے بدلے میں اس کسان کو بہت امیر بن گیا دوستو کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی شخص شراب کی چند بوتلیں پیچ کر کروڑ پتی بن گیا جی ہاں دوستو امریکہ کے ایک برائن نامی شخص نے ایک گھر خریدا جو کہ اٹھارہ سو پچاس میں بنایا گیا تھا اور کئی سدھیوں سے بند پڑا تھا اس گھر کو خریدنے کے بعد جب گھر کی صاف سوائی کا کام جاری تھا تو برائن کو گھر سے ایک باکس ملا جس میں تیرہ وزکی کی بوتلیں موجود تھی جو کہ انیس سو سترہ میں بنائی گئی تھی اور وہ کافی قیمتی تھی اور ہر ایک بوتل کی قیمت دو لاکھ ڈالر تھی یعنی تیرہ بوتلوں کی قیمت چھبیس لاکھ ڈالر تھی جو کہ تقریباً چالیس کروڑ روپے بنتے ہیں لیکن برائن نے یہاں بہت بڑی غلطی کا ڈالی اس نے ساری وزکی کی بوتلوں کو بیچنے کی بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پی گیا لیکن بعد میں اسے اپنے کی عبر بہت زیادہ پشتاوا ہوا اور وہ کبھی بھی امیر نہیں بن سکا تو دوستو آپ کے پاس بھی کوئی ایسا لیکیسٹ بندہ موجود ہے تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اللہ باقی آپ کا حمی و ناصر ہو تھانکس فر واشنگ پاکستان زندہ باد